ہیلو ایبریون آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں میں پرس آج کی ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کس سے اور کیا باتیں کر رہے تھے آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگ سے آپ کے لیے کیا تھیں اور آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے آج کی ریڈنگ میں اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں ریڈنگ بہت انٹرسنگ رہنے والی ہے کارڈز بہت انٹرسنگ آتے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ سٹارٹ کروں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈنگ جنرل ہے کلیکٹیب ریڈنگ ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے سبھی زوڈیک سائنس کی لیے ہے تو کرتے ہیں ریڈنگ سٹارٹ ہم نے یہاں آپ کے لیے کچھ کارڈز نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارڈز آئے ہیں سیون آف پینٹیکلز نائٹ آف کپس تری آف پینٹیکلز نائٹ آف کپس کے کارڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیار بہت کرتے ہیں پر جتاتے نہیں جتانے کا سوچ رہے ہیں ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں کافی سوچ ویچار میں لگے ہیں اس پرسن کے من میں کچھ دویدہ ہے کسی بات کو لے کر اور یہ دویدہ تھرٹ پارٹی کو لے کر نظر آ رہی ہے کوئی پرسن اس پرسن کی زندگی میں ہے یا تو اس پرسن کی فیملی ہے جس کی اگنس جا کر کچھ بھی کرنا اس پرسن کو بہت بہاری پڑتا ہے جب کبھی بھی اس پرسن نے فیملی کے اگنس جا کر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پرسن کو فیلیر ملا ہے اور یہ فیلیر سے ڈرتے ہیں اس لئے یہ پرسن اپنی فیملی کے اگنس جا کر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی یہ پرسن آپ کو نراز کرنا چاہتے ہیں اس پرسن کو آپ کی فکر ہے یہ پرسن آپ کی کیار کرتے ہیں چاہیں یہ پرسن میل ہو یا فی میل ہو پر اس پرسن کی نظر میں آپ کے لئے پیار نظر آ رہا ہے اس پرسن کی دل میں آپ کے لئے پیار نظر آ رہا ہے اس پرسن کی فیلنگز آپ کے لئے کلیر نظر آ رہی ہیں نائٹ اوپ کپس کے کارٹ میں تو یہ پرسن جیسے کی اپنا دل آپ کے لئے کھول کر رکھنا چاہتے ہیں پر کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن اپنے فیلنگ کو چھپانے کی دفانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرسن کے دل میں جو کچھ بھی ہے یہ وہ نہیں کر رہے ہیں جو یہ پرسن کر سکتے ہیں آپ کے لئے تو یہ پرسن آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ ہامنے کی سوچتے ہیں یا پھر جو بھی آپ اس پرسن سے چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اس لئے نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ کہیں نہ گئیں اس پرسن کے فیملی آپ کو اتنا پسند نہیں کرتے یا پھر ان کی ذمہ داریاں اس پرسن پر ہیں یعنی کہ یہ ریسپانسیبیلٹی اس پر آگئی ہے کہ یہ پرسن اپنی فیملی کی ریسپانسیبیلٹی اس کو پہلے پوری کریں تو یہاں پر تھریوں پینٹیکلز کا کارڈ اسی بات کی طرح بشارہ کر رہے کہ یا تو یہ پرسن میریڈ ہو سکتے ہیں یا پھر اس پرسن کی اپنی جو فیملی ہے جو بھی اس پرسن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کرنے میں لگا ہے یہ پرسن اور جب تک یہ پرسن ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر لیتے تب تک اس پرسن کو نہ تو سکون آئے گا اور نہ ہی یہ پرسن پوری طرح سے آپ کا ہو پائے گا تو یہ پرسن دو بھاگوں میں بھٹا ہوا نظر آ رہا ہے اس پرسن کے من میں فیلنگز اور پیار ہونے کے باوجود بھی یہ پرسن تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے اور یہ کنفیوزن یا سامین آف پینٹیکلز کے کارڈ میں کلیر دکھائی دے رہا ہے پھر بھی چندہ والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایک اچھی گروت اس رشتے کی ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس رشتے میں بہت ساری خوشیاں آئیں گی یہ پرسن بھلے ہی کنفیوزڈ ہو پر اس پرسن نے جو اپنے دل میں سوچ رکھا ہے اسے یہ پرسن پورا کرے گا ابھی بس دویدہ میں ایسا کرے کی نہیں کرے تو بہت ساری چیزیں اس پرسن کی زندگی میں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرسن کنفیوزڈ ہو کر رہ گئے ہیں پر اس پرسن کی دل میں آپ ہیں پرسن کی دل میں آپ کے لئے چاہت کے لئے نظر آ رہی ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ پرسن تھرڈ پارٹی سے آپ کے بارے میں بات کر پاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے آج صبح بھی اس پرسن نے اپنی فیملی میں آپ کو لے کر باتیں کی ہیں کیونکہ ابھی اس وقت جو سیچیشن نظر آ رہی ہے وہ ہے پینٹیکلز کو لے کر پینٹیکلز کی نیٹ یہ پرسن تھرڈ پارٹی کی پوری کر رہا ہے تھرڈ پارٹی کی زندگی میں جن چیزوں کی کمی ہے ان نیٹس کو یہ پرسن پوری کرنے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں لگے ہیں پر ساتھ ہی یہ پرسن آپ کو بھی کھونا نہیں چاہتے یہ پرسن آپ کے لئے سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھرڈ پارٹی سے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ایک نئی شروعات اس رشتے کی ہوتی ہوئی میں دیکھ پا رہی ہوں اگر ابھی تک آپ دو رہوں کسی بندن میں نہیں بندے تو بہت جلد بن سکتے ہیں آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے شادی ہو سکتی ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی ماریڈ ہیں اور تھرڈ پارٹی کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز بھی بہت جلد دور ہوں گی آپ دونوں کے رشتے سے جو بھی تھرڈ پارٹی ہے وہ جاتے بھی نظر آ رہے ہیں ولی یہ پرسن ماریڈ ہوں یا انماریڈ ہوں یا پھر آپ کا اس پرسن کے ساتھ جس طرح کا بھی رشتہ کیوں نہ ہو پر یہ پرسن آپ کو نہیں چھوڑ پائے گا یہ پرسن اگر آپ سے دور چلے بھی گئے ہیں تو ریڈن واپس آئیں گی اس پرسن کے اوپر جو بھی ریسپانسیبیلٹیز کا پوچھ ہے انہیں اتار فکے گا یہ پرسن بہت جلد یہ پرسن اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرے کہ آپ کی سندگی میں ریٹن آئیں گی یہ چیز کلیر ہے کیونکہ اس پرسن کے من میں فیلنگز اور جو بھی آپ کے لئے پیشن نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر اس و پونٹس کے کارڈ میں ہے کلیر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پرسن کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے پر آپ کو نہیں چھوڑ پائے گا یہ پرسن جب اس پرسن کو ایسا لگے گا کہ آپ اس پرسن سے دور جا رہے ہیں تو یہ پرسن آپ کو دور جاتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے اور یہی اس پرسن کا پیار ہے کہ یہ پرسن اینڈ ٹائم پر آپ کے لئے جو ایکشن لے گا ہو کر رہیں گے یہ پرسن ڈھان چکے ہیں اس وقت یہ پرسن اگر آپ سے ٹائم لے رہے ہیں تھوڑا سا اپنے لئے اس پرسن نے ٹائم لیا ہے تو یہ پرسن اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کلیر نظر آ رہے ہیں اور جو بھی دھرٹ پارٹی اس پرسن کے زندگی میں اس کی بھی نیٹس کو یہ پرسن بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پرسن نہ تو آپ کو شکایت کا موقع دینا چاہتے ہیں اور نہیں تھوڑا پارٹی کو اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو یہ پرسن بہت جال آپ کو یہ باتیں سمجھا بھی دیں گے کیونکہ ایک نئی شروعات یہاں اس و پانٹس کے کارڈ میں کلیر دکھائی دے رہی ہے جو بھی پرابلم سے ان کا اندھ ہوگا اور آپ دونوں کی زندگی میں خوشیاں ابھی بھی ہیں اور آگے بھی بنی رہیں گی پر ہاں کچھ پرابلم سے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرسن گہری جنتہ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے پر یہ چندہیں اس پرسن کی کچھ ہی وقت کی ہیں ٹیمپریری ہیں اور جو بھی پرابلم ہے وہ بھی ٹیمپریری ہے تو ایک دن تو ہی ساری پرابلم کو دور ہونا آئے اور یہ پرسن ایک ایک کر کے پریاز بھی کر رہا ہے ان پرابلم سے نکلنے کی اور اس پرسن کے دل میں فیلنگز کا جو دوفان نظر آ رہا ہے نا وہ ان سارے ہی کارڈ میں کلیر دکھائی بھی دے رہا ہے تو اوبرال اگر ہم انرجیز کی بات کریں اس پرسن کی فیلنگز کی بات کریں اس پرسن کے تھوٹس کی بات کریں تو یہاں پر کلیر ہے اس پرسن کی سوچ آپ کو لے کر کلیر ہے اس پرسن کی فیلنگز میں کافی بدلہ آئے ہیں پہلے جتنا یہ پرسن آپ سے پیار نہیں بھی کرتے تھے تو اب دھیرے دھیرے اس پرسن کی دل میں آپ کے لئے فیلنگز اور پیار اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے یہ پرسن تھرڈ پارٹی سیچویشن میں ہوتے ہوئے بھی وہاں سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے آپ کے ساتھ میں ایک نئی شروعات کرنے کی سوچ رہا ہے جو بھی گلے شیف ہوئے آپ دونوں کے بیچ میں انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آنا چاہتا ہے یہ پرسن اور یہ پرسن ایسا کر کے رہیں گے اس پرسن نے ٹھان لے آئے پر کنفیوزن تھرڈ پارٹی کو لے کر ہے تھرڈ پارٹی کی نیٹس کو پورا کرتے کرتے یہ پرسن اتنا کھو گئے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے اور نہیں اپنے لئے ٹائم نکال پا رہے ہیں تو ان دن یہ پرسن کافی بیزی نظر آ رہے ہیں اور یہ بیزی رہنے لگے ہیں آپ کو شاید اس پرسن سے جو امیدیں ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ امیدیں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ اس پرسن نے آپ سے تھوڑی سی دوری بنائی ہوئی ہے اور ان دوریوں کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ سے دور جا رہے ہیں پر اس پرسن کے دل میں فیلنگز بھی نظر آ رہے ہیں پیار بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کے لئے سوچ ویچار بھی نظر آ رہا ہے تو یہ پرسن آپ کے بارے میں تھرڈ پارٹی سے جب بات کرتے ہیں تو انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی تھرڈ پارٹی کی نیٹس کو یہ پرسن پورا کرے گا ان کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوگا تب یہ پرسن آپ کو اپنائیں گے اور آپ کو اپنا بنانے کے لئے اس پرسن نے ٹھانڈ رکھی ہے تو یہ پرسن آپ کو اپنا بنا کر رہیں گے اور آپ دونوں کے بیچ میں آ رہے ہیں دوریوں کو مٹا کر رہیں گے تو یہ تھی آپ کی ریننگ آئے ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیگیشن کو ضرور آل پر سیکھ کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیگیشن سب سے پہلے آپ تک بہنچیں اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں Love you all